بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام غوستان حرات دیکھ رہے ہیں غوستان اوفیشل یوٹیوب چینل آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے سلاب کی تباہ کاری ہیں کس حد تک سلاب نے جو تباہی مچا دی ہے اور حکومت کی بے حیثی اس میں کیا کچھ کیا حکومت نے اب تک سلاب کے لیے حکومت نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور تیسرا پوائنٹ ہمارا ہے کہ ہم حیثیت قوم ہم کن کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں جلسے جلوس اور سیاست کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا اپنے بھائیوں کی انداز اور چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے کہ اگر ہم خود انداز کرنا چاہیں تو کس طرح ہم انداز کر سکتے ہیں اپنے سلاب میں گوبے بھائیوں کی ہم ان چار پوائنٹ پر گفتگو کریں گے آج یہ ویڈیو لازمی آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ پاکستان میں کس حد تک ڈیزاسٹر آیا ہے یہ اور کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور ہمیں بحیثیت قوم کیا کرنا چاہیے کروڑوں لوگ کروڑوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں لاکھوں گھر تباہ ہو گئے ہیں بارش رکنے کا نام بھی نہیں رہ رہی ہے پاکستان میں تقریباً 60-60 علاقہ ایسا ہے جو سلاب میں ڈوب چکے ہیں 900 سے زیادہ 900 سے زیادہ یہ جو ابھی تک ہم ہمیں ریپورٹ ملے ہیں 900 سے زیادہ لوگ اس سلاب میں ہلاک ہو چکے ہیں کروڑوں لوگوں کی سر کی چھت چھن چکی ہے سلاب کی نظر ہو گئی ہے اور 300 سے زیادہ جو بچے ہیں چھوٹے بچے وہ سلاب کی نظر ہو چکے ہیں مر گئے ہیں اور لاکھوں جانور ناظرین یہ وہ جانور جو دہی علاقوں میں ان کا دودھ بیچ کر اپنا گھر چلاتے ہیں لوگ ان کی گوشت بیچتے ہیں یا ان کا کچھ بھی مطلب یہ ان کا اساسہ ہو کروڑوں جانور وہ سلاب کی نظر ہو چکے ہیں اور جو علاقہ ہے جن جن میں سلاب بہت زیادہ آیا ہے اور سندھ تو تقریباً پورا ڈوگ چکا ہے کچھے کا علاقہ پورا سلاب کی نظر ہو گیا اور وہاں ایسے اوپر سے اگر دکھایا جائے آپ کو پورے علاقے میں کوئی بھی ایک چھوٹا سا گھر بھی نشان تک بھی نظر نہیں آتا سارا پانی ہی پانی ہے اور سارے گھر تباہ ہو گئے ہیں لوگ جن کو کنارہ مل گیا یا کوئی ٹھکانہ پہاڑوں پر یا ادھر ادھر ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق دو ہزار پانچ میں آنے والا زلزلہ اتنا زیادہ تعداد میں آیا تھا اتنا زیادہ ہوا تھا کہ بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی دو ہزار پانچ کے زلزلے میں جبکہ بتایا یہ جا رہا ہے وہ اس سلاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اس سلاب کے مقابلے میں ناظرین دو ہزار پانچ والا زلزلہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوا ہے کہیں زیادہ امواد ہوئی ہیں اور یہ علاقے پورے ڈوب چکے ہیں سندھ آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ پورا ڈوب چکا ہے تقریبا پورا ڈی جی خان بیراغازی خان میں یہ ادھر بہت زیادہ سلاب ہے بہت زیادہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں تونسہ میں ہوئی ہیں بہت زیادہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں پورا پورے گاؤں مطلب یہ ہے کہ تونسہ کا یہ بتایا جارہا ہے ریپورٹ میں کہ پورا کا پورا تونسہ رجان رجان پور یہ پورا ڈوب چکا ہے اس سلاب میں اور ان کے نام و نشان تک نظر نہیں آ رہے ہیں پل ٹوٹ گئے ہیں روڈ سڑکیں پٹڑیاں تک اکھڑ گئی ہیں اور تونسہ رجان پور رجان کے علاوہ گلگت اور سوات کے علاقوں میں بھی شدید بارش ہو رہی ہے اور سلاب بیار لاکھوں افراد وہاں پہ بھی بے گھر ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے وہاں پہ سندھ میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کوئٹہ میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور ان کے کوئٹہ سے پھر آگے جو علاقے ہیں جہاں وڈے رہے ہیں نظام میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے وہاں پہ وہاں پہ لوگوں نے جو گھر بنائے ہوئے ہیں وہ ایک پکے گھر نہیں ہے کچھی انٹوں کے یا انٹوں کے بنائے ہوئے ہیں گارے سے بنائے ہوئے گھر ہیں اور وہ سب کے سب سلاب کے نظر ہو چکے ہیں کچھ بھی نہیں بچا ہے ان کو سر چھپانے کے لئے جگہ نہیں ہے اس سلاب کی وجہ سے بہت زیادہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں اور لوگ جو ہیں ٹیلوں پر پہاڑوں پر ادھر ادھر جو جن کو جہاں جگہ ملی ہے درختوں پر کچھ لوگ کچھ جو رہ گئے ہیں کچھ بچ گئے ہیں ان کی طرف ان کی آڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں کھلے آسمان کے نیچے ان کے رہنے کے لئے جگہ نہیں ہے خیمے کا بندو بسنے کیا گیا وہاں پر کچھ بھی مطلب ان کے لئے نہیں ہے وہاں تک امداد بھی نہیں پہنچ سکتی ہے بہت زیادہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس سلاب میں اور لاکھوں لوگ جو ہیں بے گھر ہو چکے ہیں حقومت اس معاملے میں کیا کچھ کر رہی ہے دیکھیں ناظرین ان کا کام صرف جل سے جلوس کرنا اپنے سیٹ بچانا اپنے آپ کو بچانا ان کے سامنے جو بھی غریب ہے مظلوم ہے جہاں بھی ابھی ہے مر رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے بس حیثیت ہے تو وہ ایک ووٹ کی ہے جو کہ پانچ سال بعد ایک دفعہ ان کے پاس جا کے ووٹ لے لیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی حیثیت نہیں ہے کوئی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے وہ ہر چیز میں اپنا مفاد جوندے ہیں ابھی تک کوئی بھی چل کر سیاستدان وہاں تک نہیں پہنچا ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا لیکن فوٹو سیشن کے لیے وہاں سے اسلام میں جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں جن کو بچایا گیا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں سے پروٹوکول کے ساتھ گاڑیاں دور سے آتی ہیں گزر جاتی ہیں وہاں سے پولس کی گاڑیاں آتی ہیں اور سیاستدان بھی شاید کوئی آتے ہیں تو وہاں سے دور سے پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں دیکھ کے فوٹو سیشن کر کے نگل جاتے ہیں وہاں تک کسی کی نہ انداد پہنچ رہی ہے نہ کوئی ان کو دیکھ بال کر رہا ہے ان کی سیاستی جتنے بھی لوگ ہیں سیاست میں ہیں اور سب کو کسی کو جلسے جلوس کی پڑی ہے کسی کو اپنی کرسی کی فگر ہے اور کوئی بھی احساس نہیں ہے کہ ان کی جا کے مدد کیجئے ان کے طرف جا کے ان کو دیکھا جائے ان کے حالات کیسے ان کو خراق بھی پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ان کے پاس پینے تک پانی نہیں ہے وہاں پہ ان کے بچے مر رہے ہیں بڑھے نوجوان سب وہاں پہ سلاب کی نظر ہوئے پڑے ہیں اور وہاں جو اموات ہو رہی ہیں جو لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ ان کو ڈھاپنے کے لئے کفن تک دستیاب نہیں ہے کفن تک بھی دستیاب نہیں ہے وہ شوپر بیگ میں یا کوئی شوپر اوڑ کر ان کو دفنایا جا رہے ہیں وہاں پہ ایسی وہاں کے حالات ہیں اور ہمارے حکمران جو ہیں ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ جلسے جلوسوں میں اور اپنی کرسی بچانے کے چکروں میں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شباہ شریف اپنے ساتھ چوالیس لوگوں کا وفد لے کر قطر میں بیٹھے ہیں اس رہے ہیں اور زرداری صاحب دبائی میں بیٹھے ہیں جو سندھ خپے پاکستان خپے کا نعرہ لگاتے ہیں ٹک ہے تو وہ ابھی تک دبائی میں بیٹھے ہیں ان کا کوئی مطلب اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ اس کا مفاد نہیں ہے وہ لوگ مرتے ہیں مر رہے ہیں پورا سندھ ڈوب چکا ہے وہاں پہ کوئی بھی انداد کرنے کو تیار نہیں ہے حکومتی اور وہاں پہ ان کی نہ خوراک کا کوئی بندو دس ہوا ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے وہ اب اتنی زیادہ مقدار میں وہاں پہ ہوں گی اموات ہوں گی اس کے بعد جن کے پاس خوراک نہیں پہنچ رہی جن کے اوپر چوگز گھنٹے پارش برس رہی ہے ان کے سر دھاپنے کے لئے جگہ نہیں ہے ناظرین وہاں تک اگر کوئی انداد نہ پہنچی تو وہ مر جائیں گے ابھی تک حکومت بے حص پڑی ہے اب مجھے بتائیں کہ اتنے زیادہ تعداد میں جو لوگ کہیں پہ ٹیلوں پہ پہاڑوں پہ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو انداد کے طلب گار ہیں اگر ان تک انداد نہ پہنچی تو وہ مر جائیں گے اور اتنی لاشیں دفنانے کو بھی جگہ نہیں ہے وہاں پہ لاشیں دفنانے کو بھی جگہ نہیں ہے کفن کا بندوبست نہیں ہے وہاں پہ وہاں پہ شاپر لپیٹ کر ان کو دفن کیا جا رہا ہے کوئی ایسی انداد جو حکومت کی طرف سے گئی ہو ابھی تک نہ سننے میں آیا ہے اور نہ دیکھنے میں آیا ہے اور سپیکر صاحب جو ہیں ہمارے قومی اسم لے کے وہ بھی اپنے ساتھ چوبیس پچیس چھبیس پتنے ہیں کتنے لوگ ہیں ان کا ساتھ وفد لے کر کنیڈا گیا ہوئے ٹھیک ہے اور بھی بہت لوگ ہیں جو باہر چلے گئے ہیں یہاں پہ جن کی حکومت ہے جو دعوے دار ہیں کہ ہم غربت ختم کریں گے ہم یہ کریں گے جو یہاں پہ ان کا بھی حال سن لیں جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی اس ٹائم صرف ان کو جلسے جلوسوں کی ہے اپنی فکر ہے کہ میں آجوں کی سیطرہ اقتدار میں میں یہ کر دوں وہ کر دوں جبکہ اسے یہ چاہیے کہ اس ٹائم اس ٹائم کم از کم جلسے جلوسوں کو ترک کر کے آ جائے یہاں گراؤنڈ پہ آکے اسلاف زلدہان کے حمایت کرے ووٹ ان کو ملنے ہیں کہیں نہیں جاتی جو عمران خان کا دم بھرتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے جلوسوں میں اپنے ریلیوں میں مسروف ہے جبکہ یہاں وہاں مر رہی ہے اس کو چاہیے وہ جلسے جلوس اس حالات میں کم سے کم ترک کر کر آجائے ہمارے اسلافی علاقوں میں ان کی دیکھ بھال کریں اور وہاں پہ کوئی امدادی اپنے ٹائگرز کو لے کے وہاں پہ ویل فیر کا کام کریں ان کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے یہاں پہ لیکن نہیں ابھی تک وہ نہیں ختم ہو رہے جلسے جلوس وہ اپنی مسروف ہے سیاست میں لیکن ان کو یہ قریب نظر نہیں آ رہا چلو یہ دیکھیں گے جب ووٹ کا وقت نزدیک آئے گا تب دیکھیں گے کس کو کیا ملتا ہے ابھی تک جو دوب رہے ہیں جن کے بچے دوب جوکے ہیں وہ ان کا حساب لیں گے اور تیسری بات جو تھی اور ہمارا تیسرا جو پوائنٹ تیسرے پوائنٹ میں ہم نے جو کہا تھا کہ ہمیں کس طرف کھڑے ہونے ہیں آج ہم بیسیت کون ہم ایک آم آدمی سب چیزیں بھولا پر ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ ٹھائینا چاہیے جو وہاں سلاب میں سلاب کی زد میں جو تباہ ہو رہے ہیں جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں جن کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے جن کا کوئی بھی پرسانے حال نہیں ان کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے ان تک امداد پہنچانی چاہیے یہ ہم اگر جتنے زیادہ جلسے جلوس اور ان کو ہم وہ دیں گے پروٹوکول دیں گے جتنا ہم ان کو سنویں گے جتنا ہم ان کے سیاست کے کیریئر میں زیادہ دلچسپی لیں گے وہ زیادہ اسی طرف آئیں گے اگر ہم آج آواز نہ اٹھائی تو ہم کل قیامت کے دن یہ جو لوگ سلاب کی آرڈ میں مر رہے ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں یہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے تم آواز اٹھا سکتے تھے تم بول سکتے تھے تمہارے پاس حیثیت تھی ہماری آپ نے امداد کیوں نہیں کیا یہ سیاستدانوں سے بھی پوچھیں گے ہم سے بھی پوچھیں گے جو آج ہم آواز نہیں اٹھا رہے ہیں ہم عمران خان کی تو روز باتیں کرتے ہیں ہمارا سوشل میڈیا تو روز جلتا ہے ان کے لئے لیکن ہمارا جو ہے سوشل میڈیا آج سلاب کے لئے کیوں نہیں چل رہا ہے ہمارے جو فیس بک ہے ٹویٹر ہے یہ چیزیں ہمارے دس دس بیس بیس لاکھوں ٹویٹ روزانہ کے ہوتے ہیں سیاست آج وہ پکڑا گیا آج وہ چھوٹ گیا آج اس کا یہ ہو رہا ہے آج یہ ہو رہا ہے لیکن انداد یہ سلاب والوں کے لئے کسی نے بولا ہے آج تک ابھی تک کسی نے کوئی ٹویٹ کیا ہے کوئی سلاب کے لئے نکلا ہے باہر کوئی بھی نہیں اپنے ٹویٹر کا اپنے فیس بک کا اپنے جو بھی سوشل میڈیا پوائنٹس ہیں ان کو یوز کرو اپنے بھائیوں کے لئے یوز کرو سلاب والوں کے لئے یہ جو تباہ ہوئے ہیں لوگ ان کے لئے آواز بلند کرو خدا کے لئے ان کو چھوڑو یہ سیاست دن کہیں نہیں جاتے یہ پوری زندگی آپ کے ساتھ ہے ان کو بعد میں دیکھ لینا ان کے لئے ہم دوبارہ پوری مشورہ دیں گے کہ ان کو اس طرح ڈیل کرنا ہے لیکن فیلحال ابھی ہی وقت ہے کھڑے ہونے کا ہمارے سلاب میں دوبنے والے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے جو وہاں پہ بچ گئے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے ان کی مدد کرنے کا وقت ہے خدا رہا ان کی مدد کی جائے وہ لوگ ہم سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں ان کا اور کوئی نہیں ہے وہ ادھر ہی دیکھ رہے ہیں جو علاقے صحیح ہیں جن کے پاس حیثیت ہے وہ ہمارے لئے کچھ کر سکتے ہیں وہ امیدیں ہم سے لگائے بیٹھے ہیں خدا کے لئے نکلیے ان کی خاطر ان سے صدانوں کو چھوڑیے فیلحال کے لئے اور ان کے طرف اپنی امداد کیسے کر سکتے ہیں سلاب میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی امداد ہم کیسے کر سکتے ہیں میں ایک چھوٹا سا آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ ایک اپنی کلونیوں میں اپنی کلونیوں میں اپنے سارے پیسے جمع کریں جو پیسے دے سکتا ہے جو خورا خوراک وہاں پر پکی پکائی ہے اس طرح کی کچھ چیز نہیں جا سکتی وہاں پر چھولے لے کر جا سکتے ہیں وہاں پر بسکٹ کے ڈبے لے کر جا سکتے ہیں وہاں پر خجور لے کر جا سکتے ہیں جو چیز خراب ہونے والی بھی نہیں ہیں اور ان تک پہنچ بھی سکتی آرام سے یہ چیزیں آپ پہنچا سکتے ہیں لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں آپ جتنا بھی پہنچائیں جتنا بھی ان کی امداد کریں وہ کم ہے کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں جو پیلفر کے ادارے ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو سلام ہے لیکن وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے دن میں ساٹھ ساٹھ اسی اسی سو سو ایک وہ سمسین ابباس صاحب ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہزار دیکھ بھی بنا کے پہنچائی ہے وہاں تک جتنا بھی ہو سکے اپنی کلونی کی ٹیم بنائیں اپنے ساتھ امداد کروائیں اور خود بحثیت قوم خود جا کر ان کی ہلپ کریں ہو سکے تو نہیں ہو سکتا تو آپ کسی بھی ویل فیر کے ساتھ آپ رجوع کر لیں ان کو اپنی یہ جو کٹھا کیا آپ کی مدد ہے آپ کے جو بھی پیسہ یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ان کو دے دیں تاکہ وہ جا کے سلاب زدوان کو پہنچا دیں اپنی ویل فیر کے ٹیموں کو امداد کریں ان کے ساتھ دیں اور ہمیں یہی جائیے اور دوسرے نمبر پر ہو سکے ہو سکے تو مسجد جو ہمارے محلے میں تین تین چار چار مسادی دینے سے تو ہر کوئی اپنے مفاد کے لئے یا اس چیز کے لئے تو بہت زیادہ کام کرتے ہیں لیکن آج ہمارے بھائی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ہمیں ان کو سنبھالنے کے لئے ہم آج مسجد کی کمیٹی کے ساتھ جا کے میٹنگ کریں مسجدوں میں اعلان کروائیں کہ جتنے بھی ہو سکے کلونی والے اپنی امداد شیئر کریں وہاں پہ اکٹھی شیئر کر کے لوگ خود یا کسی بھی ویل فیر ویل فیر کی جو بھی وہ کام کر رہی ہیں ادارے ان کو دے دیں تاکہ وہ سلاحظت کام کی امداد کر سکیں آج ویل فیر والوں کو بھی جتنا بھی وہ کر رہے ہیں کام وہ بہت کم ہے کم ہے بہت زیادہ اعتداد میں جو ہوئی ہے وہاں تباہ کاریوں ہوئی ہیں یہ جتنے بھی ہم ویل فیر دے والے کام کر رہے ہیں یہ بہت کم ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اس نیہ سے کیجئے کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر تاکہ جتنے لوگوں انتکہ یہ ویڈیو پہنچے گی وہ لوگ اس پر عمل کریں کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی ایک بندے کی انداد ہو جائے کسی ایک بندے کی مدد ہو جائے پلیز اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اپنے بھائیوں کی انداد کیجئے تینکیو اللہ حافظ